بریٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نامناسب رویے پر وکیل کو تین ماہ قید کی سزا کے قلاب اپیل کی سماعت ہوئی ہے دورکتی بینچ کی جانب سے ہائی کورٹ آفیس کا اعتراض ابھی بھی برقرار ہے وکیل اپیل سے پہلے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرے ہائی کورٹ آفیس کے جانب سے یہ کہا گیا ہے ملی کشرف ہم آئے ساتھ موجود ہیں مزید ڈیٹیلز ان سے جانیں گے جی ملی کشرف لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس محمد وحید خان کی سربائی میں دو رکنی بینچ نے رانہ محمد آصف کی اپیل پر سماعت کی ہے اور رانہ محمد آصف کی جانب سے شفقد محمود چوہانس میں دیگر وکلا پیش ہوئے جب اس کی سماعت کا آغاز ہوا تو دو رکنی بینچ میں شامل جسٹس وحید خان نے کہا کہ اس حوالے سے جو ابجیکشن ریجسٹار آفیس کا ہے کہ سرنڈر وکیل کرے گا وہ موجود ہے اس کے بغیر ہم کیسے یہ کیس سن سکتے ہیں جس پر شفقد محمود چوہانس میں دیگر وکلا نے کہا کہ جو اترازات ہیں وہ ریجسٹار آفیس کا ہم دور کر دیتے ہیں مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چھوٹا سا معاملہ تھا گاؤن کو تبدیل کرنے کا جس پر یہ نوٹس دیا گیا ہے جس پر جسٹ محمود وحید خان نے کہا کہ عدالت کی عزت ہم سب پر فرض ہے اور وکلا جو کشتی پر سوار ہے اس کو اس کو دوبونی کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح عدالت نے اس پر ریمارکس دیئے جس پر وکلا یہ کہنا تھا کہ جو ابجیکشن ہے جس طرح آفیس کا وہ دور کر دیتے ہیں جسٹ محمود وحید خان نے کہا کہ پہلے وکیل کو سرنڈر کرنا چاہیے اور اس حوالے سے سپریم کورڈ کا فیصلہ موجود ہے جس پر عدالت نے کہا جسس علی باقر نے کہا کہ ابھی تو اس پر جو نمبر ہے وہ بھی نہیں لگا جس پر عدالت نے کیس کی سماعت کچھ دیر کے لیے مرتوی کی اور وکلا نے نمبر لگوانے کے بعد دوبارہ اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو جسس علی باقر نجمی نے کہا کہ جو اس حوالے سپریم کورڈ کا فیصلہ موجود ہے کہ سرنڈر کیے بغیر اپیل نہیں سنی جا سکتی جس پر عدالت نے یہ پوچھا کہ وکیل کہاں پہ ہیں جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ وہ ابھی آ رہے ہیں جس پر جسس محمد وحید خان نے کہا کہ سپریم کورڈ کے فیصلے کا مطابق عدالت میں سرنڈر کرنا ضروری نہیں ہے آپ وکیل ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سرنڈر کہاں پہ ہونا ہے جس پر وکلا نے یہ کہا کہ یہ ان کی عزت کا معاملہ ہے جس پر جسس محمد وحید خان نے کہا کہ عدالت کا احترام بھی ہم سب پر فرض ہے اور سپریم کورڈ کا فیصلہ موجود ہے کہ جب تک سرنڈر نہیں کرے گا اس وقت تک اپیل سمات کے لیے مرضور نہیں ہو سکتی تو عدالت نے وکلا کے درائے سننے کے بعد جو ریجسٹار آفز کا اطراز تھا اس کو برقرار رکھا ہے اور جو ریجسٹار آفز کا اطراز تھا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورڈ کے فیصلے کے مطابق کسی بھی اپیل کے لیے سرنڈر کرنا ضروری ہے کسی بھی اپیل کے لیے سرنڈر کرنا ضروری ہے تو یہ ریمارکس تھے جو کہ ملک اشرف ہم سے شیئر کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس بغیر آئی جی پولیس کے کام کرنے لگی ہے قائم مقام آئی جی کے چارچ کا دورانیاں بھی گزشتہ روز ہی ختم ہو چکا آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب پولیس فیصل شاہکار کے پنجاب حکومت کے ساتھ کام سے انکار کے بعد کور شارک کو آئی جی پنجاب کا اضافی چارچ دیا گیا تھا جو کہ گزشتہ روز ختم ہو گیا آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کو بھی بعض ذابطہ طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن تبادلہ کر کے انہیں اقوام متحدہ میں خدمات سوم دی گئی ہیں جبکہ قائم مقام آئی جی کی مدت کا دورانیاں ختم ہونے کے بعد محکمہ ایسن جی اڈی نے بھی ابھی تک کسی بھی دوسرے افسر کو آئی جی پنجاب پولیس سائی نہ کیا ہے اور نہ ہی کسی افسر کو اضافی چارچ دیا گیا ہے ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں کہ ہائی کورٹ کی احکامات کے باوجود اس موک کے باعث ہفتے میں تین روز کول بندش کا نوٹفیکیشن جاری نہ ہو سکا وزیر تعلیم نے چھٹیوں کی مخالفت کر دی ہے ملکل مرادراز کا کہنا ہے کہ امتحانات کا وقت ہے چھٹیاں نہیں ہونے چاہیے بچے ماس بہن کر سکول آئیں چھٹیاں دینی ہے یا نہیں چوبیس گھنٹے میں فیصلہ کریں گے مزید کیا کہتے ہیں وہ اس حوالے سے آپ کو سناتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں چھٹیوں کے بالکل حق میں نہیں بلکل چھٹیوں کے حق میں نہیں بہت بچوں کا نقصان پہلے کوویڈ میں ہو چکا ہوں میرے خیال سے جس طرح ہم کوویڈ میں ماس پہن کے جاتے تھے ہمیں ماس کمپلسٹری کر دینے چاہیے اس پر باتچیت ابھی ہو رہی ہے اس پر فیصلہ کر دیں گے کیونکہ چھتران کیونکہ یہ دیکھیں اس وقت اگزیمز کا ٹائم ہے اگلے دو ہفتے کے اندر سارے اگزیمز ختم ہو جانے ہیں اگر ہم اس وقت سکول بند کرنے کا کچھ کرتے ہیں تو میرے خیال سے بچوں کا بہت نقصان ہو سکتا ہے میرے خیال سے اگر دو ہفتے بچے ماس پہن کے چلے جائیں اور اس چیز کو ہم کنٹینیو رکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دو مہینے ہونے جانا ہے دو ہفتے کی بات ہے سو میں بلکل چھوٹیوں کے ہاتھ میں نہیں اور انشاءاللہ اسے واضح طور پر حکامات بھی جاری کیے گئے تھے کہ ہفتے میں تین مل سکول بند کر دیجئے اور اس پر جب سوال کیا گیا تو بھائی مزید تعلیم و رادرات کا کہنا تھا کہ وہ اس حق میں نہیں ہے بلکہ پہلے ہی تعلیمی سال جو ہے وہ تعدیر تشیروع ہویا ہے اور پہلے ہی بچوں کا بہت زیادہ تعلیمی نقصان ہو چکا اور وہاں مزید نہیں چاہتے کہ بچوں کا تعلیمی نقصان ہو انتا کہنا تھا کہ صرف دو ہفتے کی بات ہے اگر بچے ماسک پہن کے سکول آ جائیں تو ان کو تعلیمی نقصان سے بچائے جا سکتا ہے اور دو مہینے کی بات نہیں ہے بلکہ دو ہفتے کی بات ہے اور اس کے بعد سموک کے خرچات کی کام ہو جائیں گے اور کیونکہ چوبیہ دسمبر سے محسن سرما کی بھی چھوٹیاں ہو جائیں ہیں تو یہ اگر دو ہفتے بچے ماسک پہن کے آ جاتے ہیں تو مدترم امتحانات بری طرح متاثر نہیں ہوں گے بلکہ بچے باتانی جو ہیں وہ سکول دسمبر کے مدترم امتحانات جاری ہیں جمیر لیاز بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا دی یوریورسٹی آف لاہور میں جو سی ایم ڈی انٹرنیشنل کمیٹی آف پیٹ کروس اور پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اشتراک سے تقریب کا انعقاد کیا گیا اور تقریب میں ڈیزارسٹر منیجمنٹ سے انعمتنے کے لیے ریہرسل کا بھی انعقاد کیا گیا مزید اپ ڈیٹ حاصل کر لیتے ہیں اس حوالے سے مائدہ وحید سے جی مائدہ لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل میں اس وقت میں موجود ہوں اور یہاں پر نیچرل ڈیزارسٹر سے بچنے کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے یہاں کی انعقاد کیا گیا تھا یہاں پر بچوں نے الارمن سیٹویشن سے بچنے کے لیے بڑا ہی اچھا پرفارم کیا ایم ایس یہاں پر ہمیں ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں بڑی اچھی ایکٹیوٹی یہاں پر آج ارینج کی گئی تھی سوالے سے مزید کیا کہنا چاہیے یہ میرا خیال ہے کہ لاہور میں فرس ٹائم یہ ایکٹیوٹی ہوئی ہے اس میں ایک ایکٹنگ کی گئی ہے کہ یہ ایس ایس کرنے کے لیے کہ ہمارے ہاسپٹلز کی کپیسٹی کیا ہے دیکھیں یہاں پر بام بلاسٹ ایکسیڈنٹس بیلڈنگ کولیپس یہ چیزیں ہوتی ہیں اور فوری طور پر مریضوں کو ایمرجنسی ڈپارٹفنس میں لائے جاتا ہے تو آج یہی یونیورسٹی کالوج آف میڈیسن آنڈ ڈینچسٹری کے سٹوڈنٹس نے مریضوں کا کردار ادا کی ہے اور انہوں نے ایمرجنسی میں آکے رپورٹ کی ہے اور ایمرجنسی میں عملہ اسی طرح الیٹ ہوا ہے جس طرح جس طرح کے ایک ڈیزاسٹر میں ہونا چاہیے شکریہ مائدہ وحی لیکن سی ٹیو ڈاکٹر اصد ملہید شاہ علم مارکٹ کے عود داران کی ملاقات ہوئی ہے شاہ علم مارکٹ بورٹ کے سیکیٹری جنرل رانہ نسار نے بھی شرکت کی سینئر نیسدر رانہ مجاہد اسلام حاجی فروخ اقبال اسلام شاہد بھی موجود رہے صدر ریڈی میڈ گارمنٹ زمر جاوید برد صدر ڈی پلازا اشفاق بٹ بھی موجود رہے آپ کو بتائیں کہ چیف اورکنائزر ورلڈ سیٹی ازہر اقبال سلیمان برد مدینہ مارکٹ کی بھی شرکت ہوئی ملاقات میں شاہ علم مارکٹ بانسا مالا بازار کے ٹرافک مسائل کو زیر بحث لائے گیا اور تاجر وفد نے تجاوزات کے خاتمے پر سی ٹیو لاہو ڈاکٹر اصد ملی کو سراہا شاہ علم مارکٹ میں پپلی لائنیں لگانے پر اتفاق کیا گیا پیلی لائنیں لگانے پر سب ہی رہ کر کریں گے نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی